خبروں میں بات کرتے ہیں اتراخنڈ کے ستارگنج کی جہاں پر پنجاب کیسری کے پترکار رمیش یاداؤں کے گھر میں خوش کر پترکار کی پتری سے مار پیٹ کی گئی اور گلے کی چین بھی چھین لی گئی وہی حد تو تب ہو گئی جو پترکار سماج کا آئینہ ہوتا ہے آج وہ خود انصاف کی گوہار لگاتے ہو اور دردر کی ٹھوکری خانے کو مجبور ہے وہی آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک آروپی کے خلاف سنگین تھاراؤں میں مقدمہ بھی درج کیا گیا تھا لیکن وہی پولیس نے اپنی گھٹیا مانشکتہ کا پریچھے دیتے ہوئے آروپی کو چھوڑ دیا وہی ستارگنج کے پترکاروں میں اس بات کو لے کر بھاری روشیو اور انہوں نے نگر راملیلا حال میں پریوار سعید دھرنے پر بیٹ گئے ہیں میرے کو جب رمیز یادم جی کے دوارہ حفظ کرا گیا ہے کہ میرے پریوارے پر جان لے وہ حملہ کیا گیا ہے تو اس کا پوری جانکاری لیے سنگین لیا گیا کہ ان کی بیٹی کے سر میں بہت گمبر چوڑے آئی ہیں وہ ایک نجی اسپتال میں اس طرح بھرتی ہے رمیز بھائی کی کل ہمارے سرکاری اسپتال میں بوتل چڑھاتے ہوئے میرے کو نظر آئے تو میرے کو آج پتہ لگا اس چیز کے بارے میں کی تین دیو پولیس بیوہت کے دوارہ آرکیوں کے خلاف مقدمہ بھی درد ہو چکا تھا رمیز بھائی کی بات پر تو ان کو اتنا بھی سمجھ میں نہیں آئے گی جب ایک مقدمہ درد ہے کسی کے اوپر تو اس کو جیل ہوئے جائے گا نہ کہ اسے چھوڑ دیے جائے گا کل پولیس مہت میں کے دوارہ ان کو چھوڑ دیا گیا ہے جو کی بلکل سرا سرا کھلاتا ہے اور ان کو کسی برکار سے نیائے نہیں دیا جا رہا ہے اور دوسری طرف جو ایک ادھک مہت پونڈ بھی سیدھی ہے کہ جو ایک پترکار سادھی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے تو ایک عام جنتہ کے ساتھ یہ پولیس ہماری میتری جو پولیس ہے یہ کیا بھی بھر کرے گی یہ سکتے میں ہے اور میں آج ان کو اپنا سمجھن دے چاہوں دھرنے کا اور پولیس جب تک ان کو نیائے نہیں دیتی ہے تب تک میں ان کے ساتھ گندے سے جنتہ میں لائے کھڑا دوں گا